دوسرے جانے بات کریں گے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں جلاؤ گہراو اور پولیس پر تشدد کرنے کا کیس پی ٹی آئے رہنماؤ کی اب بری زمانت میں 27 اپریل تک توغسی کا حکم جاری کیا گیا ہے آپ کب تک سارا کچھ مکمل کریں گے عدالت کا ایس ایس پی سے استفسار میں تو روز ہی انتظار کرتا ہوں یہ دفتر آ چاہے عمران کیشور کا جواب ہم ان کے سامنے پیش ہوئے اور سوال جواب بھی ہوئے اسلام اکبال کی جاریب سے کہا گیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے جی اشفاق کہیے کا غالباً رابطہ ہمارا منکتہ ہو چکا ہے آپ کو اگاہ کیا چاہ رہا ہے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں جلاؤ گہراو اور پولیس پر تشدد کرنے کا کیس ہے پی ٹی آئے رہنماؤ کی اب بری زمانتوں میں 27 اپل تک توسی کا حکم جاری کیا گیا ہے آپ کب تک سارا کچھ مکمل کریں گے عدالت کا ایس ایس پی سے استفزار میں تو روز ہی انتظار کرتا ہوں یہ دفتر آ چاہے عمران کیشور کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے ہم ان کے سامنے پیش ہوئے اور سوال جواب بھی ہوئے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے چی اشفاق کہیے گا جی بالکل لاہور کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں زمان پارک میں جلاو گراو اور پولیس پر تشتیت کے مقدمے میں تمام ملزمان کی عبوری زمانت میں 27 اپل تک توسی کر دی جی ایٹی کے سربراہ عمران کیشور عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ تمام ملزمان نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور تمام ملزمان سے گواہوں کی موجودگی میں سوالات کرنے ہیں جی ایٹی کے سربراہ نے کہا کہ آئندہ سمات سے قبل تمام ملزمان کو جی ایٹی کے سامنے پیش ہونے کے احکامہ جاری کر دیئے ہیں عدالت نے تمام ملزمان کو آج دو بچ کر تیس منٹ پر جی ایٹی کے روبرو پیش ہونے کی رایات جاری کر دی ہیں عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، نیا اسلام اکبال، زباہر نیازی، حسان نیازی سمیت جگر ملزمان کو حکم دیا ہے کہ آج دو بچ کر تیس منٹ پر جی ایٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنے اپنے بیانات کا لمن کروائیں جس پر عدالت نے تمام ملزمان کی عبوری زمانت میں 27 اپل تک توسی کر دی ٹھیک ہے توسی کر دی گئی ہے بہت شکریہ محمد اشفاق آپ کا